سٹرابری کا سیزن ہے تو آپ نے اس ڈرنک کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی کریمی ڈرنک ہے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں ایک کریمی اور مزیدار قسم کا ہیلڈی ڈرنک سٹرابری کا سیزن ہے اور بناناز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو ہم اب بنائیں گے ایک مزیدار ڈرنک اس کے لئے مجھے ایک گلاس دودھ چاہیے یہ میں نے ڈالا ہے تین چمچ کے قریب ہیں ونیلہ آئس کریم کے بناناز جائیں گے اب اس کے اندر دو جو کہ میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور کریم جائے گی اس کے اندر دو چمچ ملک پیک کریم کو اسی بھی آپ پیکٹ والی کریم یوز کریں اور اس کو بلینڈ کرنا سٹارٹ کریں اس کو بلینڈ کیجئے دو سے تین منٹ اور اب اس کے اندر چینی ڈال دیجئے اگر آپ کو شوگر فری لینا ہے تو اس کا آئس کریم کا بھی اس کے اندر ذائقہ ہوگا کریم کا بھی ٹیسٹ ہوگا دودھ بھی بزاتے خود میٹھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ایک چمچ چینی بھی اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ کریمی سا گاڑا گاڑا ہمارا شیک جو کہ وہ بنانا کا ہے یہ کریئٹ بن گیا ہم لوگوں سے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایک گلاس میں ڈال کے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے کچھ دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے اور اب ہم دودھ لیں گے ایک گلاس اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ تقریباً آدھا پاؤ ہے سٹرابری کا اور اس کے اندر ساتھ میں دو چمچ کریم جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کے اندر چینی بھی ڈالنا چاہیں تو ایک چمچ آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ چینی ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم بلینڈ کرنا شروع کر دیں گے دو تین منٹ کے بعد جب یہ بلینڈ ہو جائے اچھے طریقے سے تو ہم اس کے اندر یہ ریڈ سیرپ جامع شیری کو اس لئے آپ ڈال سکتے ہیں جامع شیری اور وہ افضاء ہو جو بھی ریڈ سیرپ ہو آپ کے پاس وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم گلاس میں ڈال کے اور فریزر میں رکھ دیں گے کچھ دیر تھنڈا ہونے کے لیے دیکھیں اگر آپ اس کو تھنڈا کر لیں گے اچھی طرح سے کیونکہ میں نے اس میں آئیس کیوبز نہیں ڈالے کیونکہ یہ کریمی ہمارے پاس شیک ہے بغیر تھنڈا کی اگر آپ گلاسوں میں ڈال دیں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے پاس بنے گا اس کا ٹیکسچر کہ یہ آپس میں میکس ہو جائیں گے اگر پھر بھی خوبصورت سا گلاس کے اندر ریڈ اور وائٹ کلر کا یا پینک اور وائٹ کہیں تو بہت ہی خوبصورت سا ٹیکسچر آپ کو نظر آئے گا جب ہم اس کو ایک دوسرے کے اندر ایڈ کریں گے اگر آپ اس کو فریز کر لیں گے تو میں وہ بھی آپ کو نیکسٹ گلاس پریپیئر کر کے دکھاتی ہوں تو یہ آپ فوراں سے اپنے مہمانوں کو پیش کر سکتے ہیں اور اب اس کے اوپر سپرنکلز ڈال دیں گے ہم اور سپرنکل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اسی طرح سے تھنڈا سرف بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو کچھ نئی لک دینا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ جو ونیلہ اور ہم نے بنانا کا شیک بنایا وہ ایک الگ سے اس کا ٹیکسچر یہاں پہ نظر آ رہا ہے گلاس میں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں ایڈ دا سپوٹ تو بھی بہت پیارا لگے گا اور اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیں اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کے چمچ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ کوئی کرسٹل نہ بنے اس کے اندر اور اب آپ اس کو اس طرح سے بھی سرف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ بنانا اور ونیلہ جو ہمارے پاس شیک تھا پہلے میں نے وہ ڈالا اور اس کے پر سٹرابری کا جو ایکسٹریکٹ تھا سٹرابری کا جو شیک تھا یہ میں نے ڈالا تو یہ ریڈ اور وائٹ کلر کا خوبصورت سا کومینیشن بن گیا ٹاپ پہ سٹرابری کٹ کر کے اور جو ونیلہ اور کیلے کا آپ نے ڈرنک بنایا اس کے ساتھ اس کو خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کر کے اپنے مہمانوں کو سرف کریں اور تمام مہمانوں کی دعائیں لیجئے اور تعریفیں سمیٹیے میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کیجئے اللہ حافظ